بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گندل جو بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر جسس بابر ستار کی عدالت سے ہے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جسس بابر ستار کو جو آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر حکومت کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے ان کو منا لیا جائے کہ جناب یہ بڑا نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے بڑا حساس معاملہ ہے تو آپ چیمبر میں ہم سے بریفنگ لے لیں تو جس بابر ستار نے کہا نہیں میں چیمبر میں بریفنگ نہیں لوں گا اور ان کی بات جائز تھی جو بات ہے وہ اوپن کوٹ میں بتائیں میڈیا کے سامنے کہیں وقلہ کے سامنے کہیں ساری دنیا کو پتا چلے نہ کہ بن لفافوں میں کسی بن خط کے اندر وہ سی لگا کے بتا دے جناب بڑا خطرہ ہے فلاں فلاں انہوں نے بات نہیں مانی دوسرا آیسو صویر تاریخ جہہیری صاحب نے بڑا ہسٹورک قسم کا فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا تماشا لگایا ہے ارکان اسمبلی کے نام آپ ایسیل میں ڈال دیتے ہیں حضرت آج گل کے کیس کے اندر اور گزستہ روزی تاریخ جہہیری صاحب نے شیخ رشید والے معاملے کو پر کیا تھا یہ بھی ظاہر ایک بڑا امپورٹن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہوا تھا ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو بھی غیر قرونی قرار دیا ہے جو اس ایک انٹی کرپشن پنجاب نے کی تھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ گرفتاری جو ہے وہ کرنے والا کوئی معافی مانگے گا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کریں گے نہیں کریں گے لیکن اس میں اچھی بات کیا اچھی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی ججز بچاروں نے جو خود دباؤ برداشت کیا ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا اب کم از کم وہ اس کو آگے نکل کے انہوں نے انتقام نہیں بنایا وہ کھڑے ہوئے ہیں انصاف کے لیے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی امید عدلیہ سے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر قرار ارس کی اوپر کوئی ہوتا ہے تو وہ منصف ہوتا ہے اور یہ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کے پاس یہ اختیار انصاف کا ہے اس سے بڑا کوئی شخص اس قرار ارس کی اوپر موجود نہیں ہے جیسے بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ وہ پتہ نہیں کس کس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں تو یہ کہنا ہرگز بھی غلط نہیں ہوگا چونکہ ان کو یہ برداشت جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جلسہ کہنا چاہتی ہے لیکن جلسے کے حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ جیسے پورے ملک میں انتظامیہ کرتی ہے ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تھے آج یہ معاملہ لگ گیا جناب جسس بابر ستار اس کے سامنے جسس بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے سامنے آج وہ ڈی سی پیش ہوا جس ڈی سی کو انہوں نے سزا سنائی تھی اس نظام کے بھی کیا ہی کہنے کہ آپ جس ڈی سی کو توہینی اطالت کی سزا سنائی بعد میں اس بینچ نے ان کی سزا محتل کر دی اور وہ ہنسے خوشی رہ رہا ہے چلیں تھری ایم پیو کے آرڈر آپ جاری نہیں کر رہا لیکن اس کو سزا ملے بورٹ ہے ان کے ٹائٹ کی اور کہا کہ ڈی سی صاحب آپ کا کام سہولت فراہم کرنا ہے آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف پریڈ گراؤن کے در جلسہ کرنا چاہتی ہے آپ کو جلسے کی اجازت دینے میں مسئلہ کیا ہے تو ڈی سی اسلام آباد نے کہا دیکھیں سر وہ نا اسلام آباد میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں آتی تو ہم نے دیگر لوگوں کی سہولتوں کو بھی دیکھنا ہے تو پھر ڈی سی صاحب کو انہوں نے ان کا ٹریک ریکارڈ بتایا چیزیں بتائی ججز بڑے شارپ ہوتے ہیں اور ججز کی میموری بھی بڑی تیز ہوتی ہے ان کو چیزوں کا بھی نالج ہوتا ہے تو ان کا یہ جس جماعت کا آپ ابھی اجازت نہیں دے رہے یعنی پاکسن تحریک انصاف اس جماعت کے پریڈ گراؤن میں پہلے جلسے جو ہوئے وہ کیسے ہوتے رہے ظاہر ہے وہ بھی تو اس وقت کے ڈی سی نہیں اجازت دی ہوگی نا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں آئندہ سماعت سے قبل یہ معاملہ حل کریں ورنہ پچھلے تین سال کا ریکارڈ لے کر آئیں کہ کس سیاسی جماعت کو کب کب اور کہاں کہاں جلسے کی اجازت دی گئی ہے دیکھیں یہ اب جنون انہوں نے کوئی فیور نہیں کی انہوں نے کہا دیکھیں آپ صرف یہ بتا دیں کہ پہلے وہ جلسہ کیسے کرتے رہے ہیں چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ کس کس جماعت نے کہاں کہاں پہ جلسے کی ہیں جب یہ بھی ہو گیا تو معاملہ کیا ہونا تھا اس کے بعد جسے بابر ستار صاحب کی ہدایت کی اوپر جو ڈی سی اسلامباد ہے ان کی اور پی ٹی اسلامباد کی صدر عامر مغل ہے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کیا اب پتہ چل گیا ہے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سماعت سے قبل آپ اس معاملے کا حل کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے تو معلوم یہ پڑا ہے کہ دونوں کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے اور وہ اتفاق یہ ہے کہ مین پشاور روڈ جو ترنول چوک ہے وہاں پہ اب یہ جلسہ ہوگا پریڈ گراؤنڈ میں نہیں ہوگا اور چھے جولائی کو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بروز ہفتہ کہا تھا کہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی سی اسلامباد جو عرفان نواز بیمن ہے انہوں نے حامی بھر لی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چھے جولائی کو یہاں پہ جو مین پشاور روڈ ہے ترنول چوک والا وہاں پہ آپ جلسہ کر لیں تو اس سلسلے میں جو پریڈ اسلامباد کی ان کی تنظیمیں ہیں ان کو باقاعدہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور ان کے مطابق ایک بڑے عرصے کے بعد اسلامباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی اور حکومت کی اجازت کے ساتھ کرے گی اور ظاہر ہے اس میں کوٹ کی وہ عمل دخل بھی شامل ہے تو ہوتفولی ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اچھا اب آتے اگلی بات کی طرح ایک تو میں سب سے پہلے فیصل وابڑا کے مطلق وہ فیصل وابڑا جو اب سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں ججز کی کوئی فوٹبال کی پگڑیاں بنائیں گے یا کیا کچھ کریں گے پھر توہین ادانت ہو گئی اور توہین ادانت پر انہیں معافی نہیں مانگی تھی تو قاضی صاحب بار بار کہہ رہے تھے آپ معافی نہیں مانگیں گے آپ سوچ لیں یہ وہ تو دوسرے لفظ میں ان کو موقع دے رہے تھے کہ جناب آپ معافی مانگیں ان کو ایک اور موقع دیا گیا گو کہ کیا کہتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو جو مصطفیٰ کمال ہے وہ آرڑی معافی مانگ چکے تھے تو آج پھل آخر فیصل وابڑا نے بھی سپریم کورٹ سے غیر مشروط طور پر جو معافی ہے وہ مانگ لی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ غیر مشروط طور پر معافی مانگنے کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے جو مذہبی سکولرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی یا ان سے پوچھا کہ ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور قرآنی آیات کا اور بہت اس کا جو حوالہ ہے وہ انہوں نے دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا اس کو پر ردعمل دیتی ہے کیا سپریم کورٹ ان کی غیر مشروط معافی کو قبول کر لیتی ہے جو کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ چاہیے ریت ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے تو فیصل واروڈا کی ہوا تو چلے اپنے جگہ پر نکلی ہے چلے قاضی صاحب کو یوں لگ رہا تھا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ توہین عدالت میں ہوتے نا تو توہین عدالت کرنے والے کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے یا سیف ایکزٹ چاہیے ہوتا ہے یوں لگ رہا تھا کہ فیصل واروڈا کو اتنا پاورفل آدمی ہے اتنا تگڑا آدمی ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ فیس سیونگ چاہ رہی ہے سپریم کورٹ جو ہے اس کو کوئی سیف ایکزٹ چاہیے جس میں ان کو دیکھیں ہم نے تو فیصل واروڈا سے معافی مانگا لی ہے تو میرے خیال سے فیصل واروڈا نے معافی مانگا کے معاملہ آسان کر دیا ججز کا اب آپ اگلی سماعت پہ کہہ دیجئے گا ہاں ہم سے معافی مانگی ہے اور معافی مانگنے کے بعد ہم نے مسئلہ حل کر لیا اگلی بات فواد چوہدری والی فواد چوہدری جو ہے وہ رہائش شہائی زمانت ہو گئی خاموش تھی خاموش تھی اور پاکستان کے ٹی وی چینلز اس کے اوپر تو کوئی زیادہ جو ہے وہ نہیں بول رہے تھے لیکن انہوں نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے اور جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے وہ میرے خیال سے بہت ایک نئی چیزیں جس کو کہتے ہیں سادہ لفظوں میں دور سے لفظوں میں کٹا کھل جانا وہ والی بات ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے فون کر کے پوچھا کہ کیا تم پہ تشدد ہوا ہے یعنی اب یہ دیکھئے گا فواد چودری کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کاؤنسٹر لیول کا ہے بلکہ وہ ایک پاکستان کا منسٹر رہا ہے اور بڑا سینئر آدمی ہے تو فواد چودری صاحب کے مطابق میں نے جواب دیا جی میرے اوپر تشدد ہوا ہے تو جب یہ سنا تو اس کے بعد عمران خان خاموش ہو گا ہے تو بعد میں انہوں نے علی نام لیا ہے علی کی وساست سے عمران خان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں فیلحال کیونکہ ظاہرہ کے تشدد ہوتا اس سے بچنے کے لیے پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ جو ٹویٹ آپ نے کیا تھا جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بریک لی ہے تو اب انہوں نے ایک نیا جو بڑا حیران کن ہے پتہ نہیں کازی صاحب کے سامنے چونکہ کل یہ بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے وہاں پہ چیزیں ہوتی رہیں یا لیول پرینگ فیڈ والی بات ہے تو فواد چودری نے آج اپنے اس انٹرویو میں بتایا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے بریک کا یا الہدی کا ٹویٹ تھا وہ انہوں نے نہیں کیا تھا ان کے مطابق وہ سرونگ نے کیا تھا یعنی حاضر سروس نے اب انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ حاضر یا سرونگ جو تھے وہ کون تھے کس محکمے سے تھے کہاں سے ان کا تعلق تھا لیکن اب انہوں نے کچھ اور باتیں ضرور کی ہیں میرے خیال سے ان کو سوچنا بھی چاہیے اور وہ کیا ہے دیکھئے انہوں نے کہا کہ اصل ہوا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نہ تو نواز شریف ہے نہ وہ شہباز شریف ہے اگر آج عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لے تو پھر عمران خان اور شہباز شریف جو ہے ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا ان کا اسٹیبلشمنٹ کو اب اب سیاست کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ محدود کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی اور اب راستہ باقی نہیں رہ گیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان جو ہے وہ عزتدار آدمی ہے وہ کروڑوں لوگوں کی دھڑکن ہے اور ان کے مطابق اب ایک ہی راستہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک قدم پیچھے ہٹے نہ صرف پیچھے ہٹا جائے تو مستحل ہو سکتا ہے پھر اب انہوں نے ایک اور بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان سے عددت والے معاملے کے اوپر اور بشرا بی بی سے پوچھا اگر میں اور آپ بھی فوج کے خلاف ہیں تو پھر فوج کے حق میں کون ہے تو یہ اب تک کی اپڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ